اسلام علیکم آج ہم بیسیکلی بات کر رہے ہیں فیس بک مارکٹ پلیس کے اوپر ہم دیوان بیٹس کی لسٹنگ کیسے کریں گے اور ہم کوئی رسکو کیسے کلوز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو دیوان بیٹس کو سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس مارکٹ پلیس کا اپشن انیبل ہونا چاہیے اور جن کے پاس مارکٹ پلیس کا اپشن یعنی یہ والا اپشن ہے یہاں پہ مارکٹ پلیس نہیں نظر آتا یا اس منیو کے اندر جا کہ آپ کو مارکٹ پلیس کا اپشن نہیں نظر آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فیس بک کی کسٹرمر سپورٹ کو آپ نے فیڈبیک دینا ہے کہ یہاں مارکٹ پلیس کا اپشن جو ہے وہ انیبل کرتے ہیں تو وہ انیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے انیبل کروا لینا ہے ورنہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھنے ہیں کہ ہم اپنے مارکٹ پلیس کی اپشن کو کیسے انیبل کروا سکتے ہیں اگر ویسے کام نہیں بنتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک وی پی این لگا کے ایک نیو آئی ڈی آپ نے کریئٹ کر لینی ہے یا ویسے بھی نیو کریئٹ کریں گے تو پاکستان میں مارکٹ پلیس کا اپشن موجود ہوتا ہے کوشش کریں ہم نے فون نمبر سے بنائیں بعد میں اسے کسی میل سے ریپلیس کر کے نمبر ریموو کر لیں یا نمبر ریموو نہ بھی کریں آپ ایک آئی ڈی بنا لیں اسی کے اوپر لسٹنگ کرتے رہیں وہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس مارکٹ پلیس کا اپشن ہے یا یہاں پہ ہم مارکٹ پلیس کے اپشن پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ مارکٹ پلیس کی جو بیسیکلی کنٹری ہوگی وہ آپ نے چینج کرنی ہے تو کنٹری بیسیکلی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے منچسٹر یعنی یونیٹیڈ گینگڈم ہے تو یہاں پہ آپ بچھاک اسے منچسٹر کر لیں پاکستان ہو تو آپ نے اسے چینج کر دینا ہے اور کومہ سے آپ نے اسے سپریٹ کر دینا ہے بچھاک آپ لنڈن لکھ دیں اور آگے کومہ سے سپریٹ کر کے آپ یونیٹیڈ گینگڈم اور اس کے بعد آپ اسے اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو اس طرح باقی لوگوں کی لسٹنگ نظر آ رہی ہوگی اس میں چند دوسرے آئیٹم ہے زیادہ دیوان کے بیٹ دی ہیں تو آپ نے کیا کرنا کہ ہم نے بچھکے دیوان کے بیٹ ہی سیل کرنے یعنی دیوان بیٹ سیل کرنے تو ہم کیا کریں گے سرچ میں ہم لکھیں گے دیوان بیٹ تو ہمارے پاس دیوان بیٹ کی لسٹنگ آ جائیں گی اس میں سے ہم کیا کریں گے کہ جو ہمیں پسند آئے گی ایمیز ایٹرکٹیو لگے گی اسے ہم یوز کریں گے ہم ایک لٹسے اسی ایمیز کو ہم کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی لسٹنگ کو اپنی لسٹنگ پہ ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ایمیج کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ فیس بک پہ جانا ہے مارکٹو پیس پہ جانا ہے اور وہاں پہ جہاں بھی آپ نے سرچ کیا تھا پہلے دیوان پہ اسی کے نیچے اپشن ہوتا ہے create new لسٹنگ کا یہاں سے آپ نے سیلٹ کرنا ہے item for sale item for sale کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک فوٹو کو اپلوڈ کرنا ہے لٹسے کوئی بھی آپ پکچر اٹھا لیں ٹھیک ہے اس پکچر کو آپ اٹھا لگے اب ٹائٹل کو ان ساہاں کسی بھی لسٹنگ کا آپ ٹائٹل اٹھائیں ایز ایٹیز اسے کوپی کریں اور اپنی لسٹنگ کے اوپر جا کے اسے پیسٹ کر دیں اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اسی کی description یا اگر ہم نے اپنے پاس کوئی لکھ کے رکھی ہوئی ہے آپ اس description کو use کریں اور description میں جا کے پیسٹ کر دیں اس کے بعد پرائز جو ہے وہ بیسیکل ہم سیٹ کریں گے 35 45 55 یعنی ہم لیس دن 100 یوز کریں گے لیس دن 70 یوز کریں اس میں یہ ہے کہ ہم نے صرف ایگزیکٹ پرائز نے بتانی ہوتی تاکہ کسٹمر ہمیں ہم سے یعنی اٹریکٹ ہو اور ہمیں وہ میسیج کرنے کے لیے ضرور یعنی میسیج کریں ٹھیک ہے تو ہم اس لئے کم پرائز رکھتے ہیں موسیلی باہر آکے پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ 35 پاؤنڈ میں ہے تو اس وجہ سے پھر ہم نے بتاتے ہیں کہ یہ اتنے میں نہیں یہ اتنے میں ہے تو کچھ اگری ہو جاتے ہیں کچھ نہیں بھی لیتے ہو کہتے ہیں کہ آپ نے مسگایڈ کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی description کے اندر لکھنا لازمی inbox for price ٹھیک ہے آپ بے شک یہی پہ لکھ لیں all size کے اوپر inbox for price بعد میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی description میں mention کیا ہے کہ price کے لئے آپ ہمیں inbox کریں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو resolve کریں گے category جو ہے basically وہ آپ نے furniture ہی select کرنی ہے یہاں سے جا کے آپ نے furniture select کر لینا ہے اس کے بعد condition جو ہے وہ ہمارے پاس چونکہ new bad ہے تو ہم new select کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ list جو کرنا ہے item وہ آپ نے stroke کے اندر ہے تو آپ نے stroke میں ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد bed کے size نہیں mention کرنے type نہیں mention کرنی color ہمارے پاس ایسے optional ہے بے شک آپ یہاں پہ لکھ دیں all colors are available ٹھیک ہے کہ brand میں اگر آپ نے لکھنا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بے شک آپ اسے بھی خالی چھوڑ دیں یہاں پہ لکھنا تو دیوان لکھ لیں ٹیگز بھی دینے ہوں تو دے لیں دیوان بیٹ دینے کے بعد آپ نے common لگانا تو ایک ٹیگ بن گیا دیوان دوسرا ٹیگ ٹھیک ہے دیوان دیوان بیٹ دیوان بیٹ وید میٹریس یہ کچھ اس کے ٹیگز ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے location بیسیکل select کرنی ہے منچسٹر بے شک select کر لیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ کوئی اور select کر لیں ٹھیک ہے منچسٹر آگے پھر کامل کا آکے united kingdom ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ just آپ نے اسے publish کر دینا ہے next پہ click کریں گے اور اسے ہم publish کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے listing کرنی ہے اتنا سا صرف یہ کام تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر buyer آپ کو خود message کرے گا buyer کا message آپ کو ادھر آئے کرے گا market place کے option میں اور یہاں سے پھر آپ کو پوچھے گا is still available تو پھر آپ نے کہنا yes available جب وہ آپ سے پھر باقی چیزیں پوچھتا ہے جیسے یہ message آیا ہے کہ still available ہے تو آپ نے کہنا سیٹس آئیلیبل ہے وہ خود ہی آپ message کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی query start ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ میں ایک sheet شیئر کروں گا جس میں اس طرح آپ پرائس وغیرہ نظر آرہی ہوں گی تو اگر کسٹمر کہتا کہ مجھے بیڈ سنگل سنگل چاہیے سنگل بیڈ اور اور ویڈ میٹریس ہو تو آپ نے کیا کرنا کہ یہاں سے بیڈ سائز میں جا کے دیکھ سنگل بیڈ کون سا یہ سنگل ہے اس کے بعد پرائس جو ہے دیوان کا فل سیٹ سپرنگ میٹریس کے ساتھ ٹھیک جو 3 فیٹ ہے اس کی 125 پاؤنڈ ہے اور اسی طرح باقی پائس آپ نے دیکھ لانی اگر وہ کہ مجھے صرف بیس اینڈ ہیڈ بورٹ چاہیے تو آپ نے یہاں سے پائس دیکھ دیکھ اسے یہاں سے پائس دی دی اگر وہ لندن اریا سے ہو تو پھر یہاں پائس دی پائس شہر پائس پر پائس اچھی ہیں اس کے اوپر سپرنگ چاہیے اگر وہ کہے کہ مجھے اس کے ساتھ دس انچ کا فارم سپرنگ میٹرس چاہیے ٹھیک ہے اسے آپ نے فارم سپرنگ دیا اگر وہ کہ سپرنگ نہیں چاہیے مجھے فل فارم چاہیے اور ٹین انچ کا میٹرس چاہیے تو آپ نے اسے پائس دی 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 بس ایڈ بورڈ بس رنگ سپرنگ پیاد اس کے چرے تم اس کا نظر بس بس صczeح فی سپرنگ لیم سپرنگ ڈ بس پاؤنڈ کے ہیں اب وہ اگر کہتا ہے آپ کو کہ ڈراز میں نے چار لگوانے تو آپ کہیں ٹھیک ہے چار ڈراز کی آپ اسے پرائس دے دیں کہ 55 ہے اب آپ نے اسے لازمی پوچھنا ہے کہ آپ کو ڈراز کون سی سائیڈ پہ چاہیں اگر وہ کہے کہ مجھے دونوں سائیڈ پہ چاہیں تو آپ نے لیفٹ اور رائٹ پہ دو دو ڈراز اسے بتا دینا ہے اگر وہ کہے کہ مجھے انڈو پہ چاہیے یعنی نیچے کی طرف اگر ڈراز چاہیے تو آپ نے سے کہنا ٹھیک ہے نیچے کی طرف آپ کو ایک دراز مل جائے گا اسی طرح جہاں بھی وہ کہیں گے آپ کو آپ نے وہاں پہ منسن ضرور کرنا ہے انوائز بھیجتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے جب مجھے انوائز دینی ہے یا انوائز بھیجیں گے آپ گروپ کے اندر کے یہ ایک آرڈر ہو گیا ہے اور اس کے نیچے ڈیلیوری ڈیٹ ہوتی ہے بسی کے لیے آپ نے بتانا کہ اس تاریخ کو کسٹمر کو چاہیے کسٹمر سے آپ نے کیا مہنچنے سے پہلے ایک بار وہ کال کر لیں اور اس کے اڈریس پہ اور صحیح zip code پہ اسے جو ہے وہ پرسل مل جائے یعنی آپ کا جو آرڈر ہے ٹھیک ہے اب بعد رہے گی کہ اگر آپ کی فیس بک کے اندر مارکٹ پلیس کا آپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ٹیمپ میل کو یوز کر لیں بے شک ٹھیک ہے ٹیمپ میل ڈاڈ کام ہے یہاں پہ آپ کو ایک ٹیمپ میل مل جاتی ہے آپ نے جسے اسے کوپی کرنا ہے اور کسی بھی گوگل کروم کے اندر آپ نے اسے جا کے فیس بک کو لیا ہے فیس بک سائن اپ آپ نے بسیقلی لکھنا ہے سائن اپ لکھنے کے بعد آپ اس طرح ایک اس پیج پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے آکھے کریئٹ نیو اکاون آپ نے کسی بھی گورے کے نام سے یہاں آپ ایک اکاونٹ کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میں لکھتا ہوں ٹیسٹ یہ ایک اکاونٹ ہو گئے جس کا یہ نام ہو گئے ٹیمپ میل میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پاسفرڈ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور جس سائن اپ پہ کلک کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس میل آئے گی وہ یہاں پہ آئے گی یہاں سے آپ نے اسے کوٹ دے دینا ہے کنفرمیشن کا آپ کی فیس بک اکاونٹ کریئٹ ہو گئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے جو نیا اکاونٹ بنایا ہوگا اس کے اوپر آپ نے سرف شارک وی پی این یوز کرنا ہے اگر وہ نہیں ہے تو میں اس کے کریٹنچل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اگر وہ نہ ہو آپ کے پاس اگر آپ فون سے یوز کر رہے ہیں تو بے شک آپ ایک جی پی اے سیمولیٹر کو یوز کر کے لنڈن یوکے یا کوئی بھی یوکے کی لوگیشن سیلیکٹ کر لیں اور دوسرا اگر آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے تو آپ نے ایک یہ بھی ٹھیک ہے وی پی این بیسے وی ڈبل ای پی این ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے وی ڈبل ای پی این کروم ایکسٹینشن اس کے بعد آپ نے پہلے لنک پر کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ پیج پر لے جائے گا اس کے بعد آپ نے اسے ڈبل ایٹرو کرنا کی اس کے بعد کے آئے کہ اس کو جب ایکسٹینشن لگ جاتی تو یہاں پے匹م کلک کر بعد آپ نے یہاں سے لوکیشن یونایٹیڈر کینگڈم سیلیکٹ کر نے ہی ٹھیک ہے یونایٹیڈر کینگڈم کے اندر آپ کو یہاں پہ اپشن بلے گا آہ لندن کاof Для این ہے Ore wir yang na 한�ford bath到了 دینا آن کرنے کے بعد آپ نے اس پیج کو ری لوڈ کرنا ہے ایک بار اس کے بعد پھر آپ نے لسٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے لنڈن کے اندر ہی شروع میں پھر آپ لوگ لسٹنگ کریں جیسے یہاں کریئٹ نیو لسٹنگ ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ نے کلک کر کے جب یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد پہلی دو تین لسٹیں صرف آپ یہاں پھر لنڈن میں ہی کریں جو آپ کے وی پی این میں لوکیشن ہے شروع میں آپ وہی چلائیں اگر آپ کسی اور ایریاز کے اندر کریں گے تو آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ بسیکلی بلاک ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہماری گائیڈ لینز کے اگینس چل رہے ہیں اور جب آپ کمیونٹی گائیڈ لینز کے اگینس چلیں گے وہ آپ کی فیس بوک آئی ڈی کو ڈیسیبل کر دیں گے تو وہ بے شک آپ پھر نمبر سے ویریفائی کریں تو وہ ویریفائی نہیں کرتے وہ اسے کلوز ہی رہنے دیتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا احتیاط کرنی ہے بہت دھیان کرنا ہے ان چیزوں کا آپ نے ایک تو آپ نے اپنی اگر پرسنل ای میل یوز کرنا ہے تو اس کو شروع میں آپ نے اپنے وی پی این جو ہے وہ سر شارک بھی یوز کریں تاکہ آپ کا جب پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ ڈیسیبل نہ ہو ٹھیک ہے میں اپنا ویسے پرسنل ہی یوز کر رہا ہوں ایشو نہیں آیا ابھی تک تو الحمدلی اللہ باقی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آئی ڈی لگانی ہے ساتھ دن تاکہ انہیں وی پی این کے ساتھ ہی رن کریں اور ریلسٹنگ کریں اس کے بعد پھر آپ بے شک وی پی این نہ بھی لگائیں تب بھی آپ کی وہ آئیٹمانٹیکلی یوکے میں ہی رن ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اب بھی اگر کسی چیز کی نہ سمجھے تو آپ لوگ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فیلال کے لیے اجازت شاتا ہوں اللہ حافظ